موسیقی ہلو گائز کیا آل ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں خوش باش ہیں خیر و خریت سے ہیں سین جی ہے جی کہ آج میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کرنے جا رہا ہوں اپنا جو روف ٹاپ سیٹ اپ ہے چکن کا چکن کی جو بریڈز ہیں ان کے بارے میں ان کی ڈائیٹ کے بارے میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کروں گا کہ میں ان کی ڈائیٹ کس طرح مینج کرتا ہوں تو وہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی اور سمر میں کیا چیزیں چینج کی ہیں میں نے ڈائیٹ میں کون کونسی چیز ایڈ کی ہے اور پانی کا جو نظام ہے اس کے لیے جو وارٹر کنٹینئر ہیں ان کو کس طرح ارجسٹ کی ہے میں نے کے نام ہے ان کے جو کیج ہیں اس کے اندر تو آج کے بلوک کو کرتے ہیں شروع ویڈیو کو ضرور انٹر دیکھیں بہت مزان ہے آج کی ویڈیو میں تو چلے آئیں آپ اس سے چیزیں شیئر کرتے ہیں آج کی سب سے پہلے جی یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے سامنے یہ مکس دان ہے لیکن اس کے اندر میں نے یہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ تیرہ نمبر فیڈ ہے یہ تھوڑی سی میں نے مکس کروا دیا تو چینج یہ کیا جی کہ سب پہلے میں جو ہے نا بلکل سیمپل تیرہ نمبر اور چودہ نمبر فیڈ دیتا تھا دونوں مکس کہتے ہیں اس کے علاوہ مکس دانہ میں بلکل نہیں تھا دیتا سردیوں میں صرف فیڈی یوز کرتا تھا سمر میں یہ ہوتا ہے کہ جی اب یہ جو ہے نا یہ ون اینڈ ہاف کے جی ہے جس میں ون کے جی جونس ہی ہے وہ مکس دان ہے اور ہاف کے جی جونس ہے نا وہ میں نے اس کے اندر نا تیرہ نمبر فیڈ ایٹ کی ہے تو یہ میں نے ان کی ڈائیٹ میں چینج کی ہے بڑی مرگیوں میں تو یہ میں ان کو کہنا میں صبح شام یہ دوں گا اور پہل کے ٹائم سبزیاں ادھر آ جائیں یہ ہے جی چار نمبر فیڈ یہ بڑے چوزوں اور چھوٹے چوزوں کے لیے ان کی ڈائیٹ ٹی میں چینج کر رہا یہ ابھی تک تقریباً مینہ ڈیڑھ یہ ہی کھائیں گے جب جون جلائے گا مینہ آئے گا تو ان کو وی سیمپل باجرہ یا اس طرح مکس دانا ویڈاوڈ فیڈ وہ میں ان کو ایٹ کروں گا اس میں تیسے نمبر پہ چیز آج ہے یہ آپ کے سامنے میں نے لسن رکھا ہوا ہے یہ لسن میں نے تھوڑا چھوٹے پیسوں میں کٹا ہے یہ چھوٹے چوزوں کے لیے اور بڑے چوزوں کے لیے یہ لسن جو میں نے کے نام ہے بڑی مرگیوں کے لیے رکھا ہے اب اس کے فائدے کیا ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ انٹی بائیوٹک کے طور پر کام کرتا ہے مرگیوں کے لیے تو یہ ہے کہ کوئی چھوٹی موٹی بیماری ہو یا کچھ بھی ہو اس طرح کا یا چوزہ ویک ہو تو اس میں بڑا ہیلپ فل رہتا ہے بڑی مد ہیلپ کرتا ہے چوزے کو ریکاوری کے لیے یہ ساتھ ان کو کرمیوں میں میں ایڈ کروں گا یہ جونس ہے نا ہم نے ویک میں ایک بار دینا ہے ایک سے دو بار بڑی مرگیوں کو تو میں دو بار دیتا ہوں لیکن چوزوں کو میں دس دنوں کے اندر ایک دفعہ دیتا ہوں ادھر آ جائیں آگے یہ آپ کے سامنے دو کنٹینر پڑے ہوئے ہیں کیونکہ جو بڑے چوزوں کا پنج رہا ہے اس کے اندر پانی کا جو کنٹینر ہوئے ہیں چھوٹے ان کو ریپلیس کر کے ایک میں ہم ڈالیں گے فیڈ ایک میں ہم ڈالیں گے کہنا میں پانی کیونکہ جو فیڈ کنٹینر لگا ہوئے ہیں وہ کام پڑڑا ہے ان کے لئے وہ سارے چوزیں نہیں کھا پاتے اس لئے یہ بھی نیو لے کے آئے ہیں مارکٹ سے فیڈ ہو گئے ابھی میں نے آپ کو دکھائی ساری کہ میں سمر میں کس طرح چینج کروں گا چوزوں کی فیڈ مرگیوں کی فیڈ پھر اس کے بعد کے نام ہے کنٹینر بھی دکھائے میں نے آپ کو جو میں ان کے لئے وارٹر کنٹینر لے کے آئے ہیں فیڈ کنٹینر بھی پھر اس کے بعد لسن کے بارے میں ابھی آپ کو بتایا کہ لسن میں کیوں یوز کرتا ہوں چوزوں کو دینے کے لئے وہ بھی دہا دیا اب یہ ہے جی کہ اب ہم جو کنٹینر لے کے آئے ہیں وہ ہم لگائیں گے کے نام ہے پنچرے کے اندر تو دوگرہ رکھتے ہیں تاہر کیونکہ تانہ وغیرہ میں صبح ڈال گیا تھا ابھی صرف ان کو لسن دینا ہے اور پانی ان کے جو وارٹر کنٹینر ہے اس کے اندر ڈالنا ہے تو چلے آئیں سب سے پہلے جو ہم نے کنٹینر ہے وہ ان کے کیج کے اندر لگا لیں اس کے بعد پھر باقی ساری چیزیں ان کو پروائیڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ پانی بار لائوں میں اس کے اندر لسن یہ رکھ دیا ہے ایک میں میں نے فیڈ بار دیا ہے یہ پانی کے لئے نیچے آ جائیں یہ چوزیں جی وہ دیکھیں ایک سامنے چھوٹا کنٹینر ہے اس کو ہم متا رہیں گے بڑے کو اسی طرح ہم نے لگا رہن دینا ہے پنجوہ کھولتے ہیں جی تھوڑی سی فیوڈیس کندر لیکن وہ گئر پہ گیا میرے سے چلیں کوئی بات نہیں اب یہ جی اب یہ بڑا کنٹینر لگاتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں اس کو تھوڑا اس طرح اس کی یہ جو چیزیں بڑے ہیں یہاں دیکھ رہے ہوں گے یہ اس کو تھوڑا باہر کار لیتا ہے پھر یہ ہیزی لگ رہے ہیں یہ اب آپ وہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں توڑا باہر آگے یہ بھی شارے چوزیں چوزیں بھاگ گیا جی چوزیں پکڑیں یہ دیکھیں نہیں تو بڑے مرگوں نے نا ان کو یہ دیکھیں جی فیڈ کنٹینر میں نے لگا دیا اس میں ہم پانی بڑھیں گے ادھر ایک میں نے فیڈ کنٹینر یہ بڑے حالہ لگا دیا ہے چوزیں اس میں کھا رہے ہیں یہ پہلے لگا ہو رہا ہے اب جی اس میں پانی بڑھتے ہیں یہ پانی یہاں گیا چالے پیچھے ہو چالے در وہ دیکھیں جی پانی اس میں کافی زیادہ آ جاتا ہے یہ اس کا فائدہ ہے یہ پانی بڑھ دیا اب یہ جی ان کو جون سا وہ ہم لے کے آئے تھے لسن وہ ڈال دیں یہ لسن ہے جو میں ان کے کنٹینر میں ڈال رہا ہوں تھوٹے چوزوں کو جی لسن ہم نے ڈال دیا بھی لسن جو ہم بڑی مرگیوں کو ڈال لیں گے یہ ڈہریں جی اس کے اندر کچھ ہی در یہ تھوڑا سا بس اوپر آئے گیا یہ اتار لیں وہ دیکھیں آ بھی رہی ہیں کیسے باغ رہی ہیں دوسری چلو جی کھاو اب یہ جو کنٹینر جی میں نے اس پنجرے میں ستا رہا ہے اس کو میں لگاؤں گا جو چھوٹے چوزے ہیں ان کے پنجرے میں کیونکہ یہ کس طرح کا لگا ہوا ہے لیکن ایک کو لگانا وہ دوسرا جو میں نے بنا گیا لگا اس میں سے وہ سارا گرا دیتے ہیں تو یہ ہے اس سے تھوڑا یہ بچہ تو رہتی ہے جو فیڈ آواز آیا نہیں ہوتی تو چلو جائیں اس کو اب ان چوزوں کے پنجرے میں لگاتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ہم نے فیڈ کنٹینر لگا دیتے ہیں یہ آپ کے سامنے میں نے پہلے کا لگا ہوا تھا ٹھیک ہے یہ ہم نے ادھر ایک کو لگا دیا دو فیڈ کنٹینر ہو گئے ہیں فیڈ دونوں میں بڑھ دیا تو اب یہ ہے جی کہ یہ بھی نہیں ہوگا جی فیڈ چوزوں کے آگے سے تم ہوگیا فیڈ ڈال نہیں اتنی فیڈ ڈال دیا کہ شام تک کھاتے بھی رہیں گے تو ہتم نہیں ہوگی یہ پانی کا اور دن کا لگا پانی میں بھار گیا تھا تو ماشاءاللہ جی چوزے جون سے مارے یہ دیکھیں بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں یہ چھوٹے چوزے جون سے ہیں یہ بھی اب کہنا ہمیں باہر آتے ہیں چھلانگیں مارتے ہیں تو ابھی ان کو جو ہے نا اوپر سے کور کریں یہ دیکھیں آپ کے سانے یہ در بڑھ دیدے ہیں یہ دوسرے بھی ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں چلیں جی اب ان کو کرتے ہیں بند یہ ان کا جی چادر اب اوپر دیتے ہیں انتر یہ ہم جو مناٹو یہ رکھی ہے ویڈا لیے اس کے اوپر دیتے ہیں یہ ہو گئے جی پاند اب ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی کس طرح میں فیڈ میں نے چینج ہی یا ان کی کیا کیا چیزیں ایڈ کی ہیں وارٹر کنٹینر کس طرح اٹجسٹ کی ہیں ڈائیٹ میں کیا کیا چیزیں جو مانس کرنی تھی وہ کر دی ہیں جو نیو ایڈ کی ہیں وہ بھی دکھائیں آپ کو سمر میں جو روٹین ہے وہ یہ سیم ایز ایز رہ گی میری تو امید ہے کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا تو جو بھائی چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پیس کریں ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں تاکہ میری نئی آنے آلی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اور آپ اس سے انٹرٹین ہو سکیں اور مجھے انسٹرگرام پر بھی پالو کریں انسٹرگرام کا بھی میں ہر ڈیس آر نیچے میشن کر دوں گا دے مجھے اجازت اللہ نکبان اللہ حافظ